بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو چینڈ سوٹ کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے میں کمیز کی کٹنگ کرتی ہوں کمیز کے لمبائی میں نے لینی ہے اٹھتیس انچ کپڑے کو لمبائی کے روخ پہ اٹھتیس انچ ناپ کر وہاں پہ میں نشان لگا لوں گی یہ میں نے ڈیڑھ انچ کپڑا یہاں سے پولنگ کا چھوڑا ہے پولنگ کا کپڑا چھوڑ کر جو ہم نے دامن پول کرنا ہے اس کا کپڑا چھوڑ کر اوپر میں اٹھتیس انچ پہ نشان لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اٹھتیس انچ پہ نشان لگایا اٹھتیس انچ سے ایک انچ زیادہ میں کٹنگ کے لیے یعنی سلائی کے لیے کپڑا رکھوں گی یہ انتالیس انچ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے یہ ہماری کمیز کی لمبائی ہے اب میں کمیز کی چھوڑائی کا ناپ کرتی ہوں ہم نے کپڑے کو چھوڑائی کے روخ پہ رکھ کر اس کا ناپ کرنا ہے یہ میں کمیز کی چھوڑائی رکھوں گی تیس انچ کمیز کی چھوڑائی کا ناپ کرتے ہوئے دونوں سائٹ پہ میں آدھا آدھا انچ فوللنگ کے لیے کپڑا چھوڑوں گی یہ دونوں سائٹ پہ میں نے فوللنگ کا کپڑا چھوڑنا ہے اور اگر ایکسٹر کپڑا ہوا تو وہ میں نکال لوں گی یہ ہمارا کمیز کی چھوڑائی ہے یہ سائٹ والا جو کپڑا ہے یہ میں کٹنگ کر دیتی ہوں میں نے لمبائی کے روخ پہ کٹنگ کرنا ہے اس لئے میں ایک دھاگہ پکڑ کے کھینچوں گی اور اسی نشان پر کٹنگ کر لوں گی اگر آپ دھاگہ کھینچ کر کٹنگ کریں گے تو کپڑا بلکل سیدھا کٹنگ ہوگا میرے چینل پہ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں یہ ہمارے کمیز کی فرنٹ اور بیک سائیڈ الگ ہو گئی ہیں اب میں ان کو ڈبل فولڈ کرتی ہوں یہ فرنٹ اور بیک سائیڈ کو اس طرح فولڈ کر کے میں اوپر نیچے رکھ لوں گی جب بھی آپ فولڈنگ کریں تو آپ کپڑے کھو جو جڑی ہوئی سائیڈ ہوتی ہے وہاں سے پکڑ کے سیدھا کیا کریں اب میں یہاں سے اس کا تیرہ ناپتی ہوں تیرہ میں نے لینا ہے ساڑھے سترہ انچ ساڑھے سترہ کا ہاف کیا تو یہ میرے پاس آیا یہ تیرے کا ناپ کر کے میں یہاں پہ نشان لگا لیتی ہوں یہ چاک کی مدد سے میں نشان لگا لوں گی کمیز کی بیک سائیڈ پہ میں دو انچ کا نشان لگاتی ہوں ہم کمیز کی بیک سائیڈ کو فرنٹ سائیڈ سے دو انچ چھوٹا رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ملہ لگانا ہے دو انچ ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے سیدھی ہم نے بلکل سیدھی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنکے ہم نے یہ والا پیس اس کا اتار لیا ہے اب میں یہاں سے نو انچ کے فاصلے پہ نشان لگاتی ہوں یہ یہاں پہ ہم نے کندے کا نشان لگایا اور اس کو گلائی میں شیپ دے کر یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ کمیز کے کندے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب جو اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اب میں اس کی ایکسٹرہ کٹنگ کرتی ہوں یہ میں نے جو اس کی جڑی والی سائیڈ ہے وہاں پہ دھائی انچ کے فاصلے پہ گلے کا نشان لگایا اب میں اس نشان سے لے کر کندے والے نشان تک انچ ٹیپ کی مدد سے سیدھے ہی لائن لگا لیتی ہوں آپ کسی بھی چیز کی مدد سے سکیل کی مدد سے بھی نشان لگا سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے ترچی لائن ڈرا کر لی ہے اب اسی لائن کے اوپر میں بلکل سیدھی کٹنگ کروں گی یہ ہمارے کمیز کے فرنٹ حصے کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ ترچی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کا گلہ کٹنگ کرتی ہوں گلے کی چڑائی پر میں نے دھائی انچ کا نشان لگایا تھا اب گلے کی گہرائی بھی دھائی انچ ہی رکھوں گی یہاں پہ بھی میں نے نشان لگایا اب میں اسے گلائی میں شیپ دے لیتی ہوں چاک کے مدد سے اسے شیپ دی ہے اور اسے میں کٹنگ کر لوں گی کٹنگ ہم نے بلکل گلائی میں کرنی ہے یہ کمیز کا گلہ کٹنگ ہو گیا ہے آپ خیال کیا کریں اسے زیادہ کٹنگ نہ کیا کریں اگر یہ زیادہ کٹنگ ہو گیا تو پھر ہمیں کالر یا بین لگانے میں مسئلہ ہوگا اس لئے اگر ہم اسے تھوڑا کم ہی رکھیں گے کٹنگ کرتے ہوئے تو پھر اسے بعد میں بھی بین یا پھر کالر کے سائز کے مطابق ہم اسے کٹنگ کر سکتے ہیں اب کمیز کو میں نے پلٹ لیا کمیز کی جو جیپ والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ میں پٹی کٹنگ کروں گی یہ پٹی کا نشان لگانا ہے میں نے یہ اوپر سے لے کر پندرہ انچ تک میں نشان لگاؤں گی ایک انچ کی میں اس کی ڈبیہ بھی بناوں گی پٹی کی اس لئے میں نے پندرہ انچ تک نشان لگایا ہے اور پٹی تیار ہونے کے بعد سولہ انچ تک ہو جائے گی اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ کٹنگ کا آپ طریقہ دیکھیں میں اس کے اوپر والی سائیڈ پہ یہاں سے نشان لگاؤں گی ہم نے یہ بلکل درمیان میں کٹنگ نہیں کرنا تھوڑا سو اوپر سے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ اس کی جو بڑی پٹی والی سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو اور جس سائیڈ پہ ہم نے چھوٹی پٹی لگانی ہے یعنی جس پٹی پہ بٹن لگے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہوگی یہ دیکھیں آپ کو کٹنگ کیا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سائیڈ تھوڑی سی بڑی ہے بڑی سائیڈ پہ ہم چھوٹی پٹی لگائیں گے جس پہ ہم بٹن لگاتے ہیں اور جو کاج والی پٹی ہے وہ ہم یہ پاکٹ والی سائیڈ پہ لگائیں گے یہ ہماری کمیز کی فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں کمیز کے بازوں کی کٹنگ کروں گی یہ اکیس انچ کمیز کے بازوں کی لمبائی ہیں سائیڈ کے کپڑا ہم نے چھوڑا ہے بازوں کی چڑائی ہے دس انچ کندے والی سائیڈ سے دھائی انچ اندر کی طرف نشان لگاؤں گی اب یہاں سے میں کندے کی کٹنگ کروں گی یہ ہم نے اس طرح کندے کی کٹنگ کرنی ہے بازوں کے درمیان میں چھوٹا سا نشان لگایا اب بازوں کی کف والی سائیڈ سے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگا کر یہ یہاں سے کندے تک درچھی کٹنگ کرنی ہے اب بازوں کے کندے کی فرنٹ سائیڈ سے ہم ایکسٹرہ کٹنگ کریں گے یہ صرف ہم نے فرنٹ سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے بازوں کے درمیان میں ڈیڑھ انچ تک کٹنگ کرتے ہوئے ہم کندے تک لے جائیں گے یہ ہم نے اس کی ایکسٹرہ کٹنگ کر دی ہے اب ہم بازوں کی پٹی کٹنگیں یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ سائیڈ سے زیادہ کٹنگ کی تھی اور بیک سائیڈ سے ہم پٹی کٹنگیں اب دیکھیں اس طرح میں بازوں کے درمیان میں اسے پٹی کٹنگ کروں گی پٹی کا نشان پانچ انچ تک لگا کر اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کیونکہ یہ پٹی بننے کے بعد چھ انچ تک ہو جائے گی کیونکہ ہم پٹی کی ڈیبیا بھی بنائیں گے یہاں بھی ہم چھوٹا سنشان لگا لیتے ہیں یہ ہمارے بازوں کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب اس بازوں کے آگے کف بھی لگے گا کف ہم تین انچ رکھیں گے تین انچ کف لگنے کے بعد ہمارے بازوں کی لمبائی مکمل ہو جائے گی یہ ہمارا بازوں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں ملے کی کٹنگ کروں گی یہ ملے کی ہم نے لمبائی لینی ہے یہ اٹھارہ انچ جتنا ہم نے کمیز کا تیرہ لیا تھا یہ ہم نے اتنا ہی لینا ہے اٹھارہ انچ تک ناب کر کے میں کپڑے کا پیس الگ کر لیتی ہوں اب اس پیس کو میں ڈبل فولڈ کر لوں گی یہ میرے پاس لمبائی میں دو پیس ہیں یہ ہم نے دو کٹنگ کرنے ہیں کیونکہ ملہ ہمیشہ گم سلائی میں لگتا ہے اس لیے یہ ڈبل ہوتا ہے ملے کی کٹنگ کرتے ہوئے کندے والی سائیڈ کا سائیڈ چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں ساڑھے تین انچ پر نشان لگاتی ہوں سلائی کا کپڑا چھوڑ کر یہ یہاں پہ میں نے سلائی کا دوسرا نشان لگایا اور گلے والی سائیڈ سے ڈھائی انچ کا ادھر نشان لگایا یہ گلے کا نشان ہے اور یہاں پہ میں ملے کی چڑھائی کا ناب کرتی ہوں سلائی کا کپڑا چھوڑ کر ساڑھے چار انجز پہ یہاں پہ نشان لگایا یہ میں نے سلائی کا نشان لگایا اب ان نشانوں کو بلکل سیدھا ملا دیں گے آپ اسے سکیل کی مدد سے بھی ملا سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اب میں اسی نشان پہ کٹنگ کروں گے ہم نے باہر والے نشان پہ کٹنگ کرنا ہے اب یہاں پہ گلے کا نشان لگاؤں گی اڑھائی انچ گہرائی میں یہاں پہ نشان لگایا اور اڑھائی انچ ہم نے چڑھائی میں اس کا نشان لگایا تھا اب اس کو میں گلائی میں کینچی کی مدد سے کٹ لیتی ہوں یہ ہمارے ملے کی کٹنگ ہو گئی ہے گلہ آپ نے خیال سے کٹنگ کرنا ہے زیادہ بڑا کٹنگ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہمارا ملہ بلکل تیار ہے ہم نے ملے کو کمیز کے ساتھ لگا کر دیکھا یہ بلکل ٹھیک ہے کندے کی لمبائی بھی آپ دیکھیں اسے ہم سائز کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ نو انچ مکمل ہے ہمارے کمیز کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب میں آپ کو کمیز کی فائنل لک دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ سرور کریں یہ ہماری کمیز کی فائنل لک ہے اب میں آپ کو شلوار کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ ہم نے سب سے پہلے شلوار کی لمبائی کناپ کرنا ہے نیفے کے لئے دو انچ کپڑا چھوڑ کر سینتیس انچ شلوار کی لمبائی رکھوں گی سینتیس انچ پہ نشان لگا کر شلوار کی چڑائی میں ناپ کرتی ہوں ہم نے شلوار کی چڑائی رکھنی ہے تیس انچ تیس انچ پہ میں نشان لگاؤں گی یہ نشان لگا کر شلوار کی میانی کا نشان لگایا ایک سائٹ سے سترہ انچ کے فاصلے پہ اور یہاں سے میں نے کپڑا کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں جو اوپر والی سائٹ کھلی سائٹ ہے وہاں سے میں نے اس کی میانی رکھی ہے نیفے کا میں نے کپڑا چھوڑا ہے نیفے کا کپڑا چھوڑ کر سترہ انچ تک میں نے کٹنگ کر لیا ہے ہم جو اس کی کھلی سائٹ ہے وہاں سے اس کا نیفہ بنائیں گے اور جو اس کی بند سائیڈ ہے وہاں سے ہم اس کا پانچہ بنائیں گے اگر ہم اس طریقے سے شلوار کٹنگ کریں گے تو ہمارا کپڑا بچ جائے گا زائر نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب جو اس کی بند سائیڈ ہے وہاں سے میں پانچے کا نشان لگاتی ہوں میں نے پانچہ فول کرنے کے لیے کپڑا اس کے اندر رکھ لیا تھا یہ دو انچ کپڑا میں پانچے کی فولنگ کے لیے چھوڑوں گی یہاں سے میں اوپر شلوار کے پانچے کی لمبائی رکھتی ہوں یہ میں نے سات انچ رکھنی ہے ایک انچ ایکسٹرار میں رکھوں گی سلائی کے لیے تو آٹھ انچ پہ میں نے یہ کٹ لگا کر نشان لگا لیا ہے اب میں اس نشان سے میانی والے نشان تک ترچی کٹنگ کروں گی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کو میں تھینکیو بولتی ہوں میرے چینل کو آپ کے سپورٹ آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور پلیز ویڈیو مکمل بات کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اب یہاں سے یہ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو کٹنگ کر کے الگ الگ کر لیتی ہوں ہمارے شلوار کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے میں نے آپ کو مکمل سوٹ کی کٹنگ کا طریقہ بتایا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ